موسیقی لہروں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی لہروں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ننی چیٹی جب دانہ لے کر چلتی ہے چڑھتی ہے دیوار پر سو وار فیسلتی ہے من کا بسواس رگوں میں ساحس بھرتا ہے چڑھ کر گرنا گر کر چڑھنا نہ اکھرتا ہے آخیر مہنت اس کی بیکار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی جا جا کر گوتا کھور کھالی ہاتھ لوٹ کر آتا ہے ملتے نہیں سہج موتی گہرے پانی میں بڑھتا دگنا اتسا اسی حیرانی میں مٹھی اس کی ہر بار کھالی نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اسفلتا ایک چنوتی ہے سویکار کرو کیا کمی رہ گئی دیکھو اور صدھار کرو جب تک نہ سفل ہو نیند چین تیاغو تم سنگھرس کا میدان چھوڑ کر مت بھاگو تم کچھ کیے بینا جے جے کار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی کبھی ہار نہیں ہوتی نمازکار دوستو بہت صحیح کہا ہے سوہان لال دوے دیجی نے پتہ نہیں کون سے وقت میں یہ پنگتیاں کہی گئی تھی ان کے دوارہ اور کن پرستیتیوں کو دیکھ کر یہ کہا گیا تھا لیکن یہ تصویریں آپ کو سکار کرتے ہوئے ان پنگتیوں کو بتا رہی ہیں کی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور یہ یو ایس وی آر ایل کا ٹانل نمبر بن ہے جو کی اب ٹانل تھارٹی تھری کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پہ یہ کامگار جو کام کر رہے ہیں جو سنگرست کر رہے ہیں یہ ان پنگتیوں کو سکار کر رہے ہیں کی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی یہ ٹانل ٹی ون جو ہے یہ یو ایس وی آر ایل پروجیکٹ کا کٹ ٹرینڈ میں یہ پہلا ٹانل ہے اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس ٹانل کا پورٹل ٹو ہے ریاسی اینڈ کی طرف یہ ہے اور پیر پنجال کی رینج میں یہ درکوٹا پروت کے نیچے ماتا بیسنوں کے چرنوں میں یہ ٹانل جو ہے یہ بنائی جا رہی ہے اور اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا بہاب جو آپ نے دیکھا ہے کہ اس ٹانل میں پانی کا کس پرکار کا بہاب پانی کا بہاب تو آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتاتا رہا ہوں بہت سارے ویڈیو میں کی پانی کا بہاب یو ایس بی آر ایل کے اس پروجیکٹ میں پورے پہاڑ میں پورے سٹرچ میں پورے ٹانلز میں پانی کا بہت ہی زیادہ بہاب ہے اور لیکن یہ جو ٹانل ہے اس میں پانی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ ایم بی ٹی کا جون پڑتا ہے ایم بی ٹی کے جون میں یہ ٹانل پڑتی ہے اور لگ بگ ساڑھے چار سو میٹر کا جو ایریا ہے وہ ایم بی ٹی میں آتا ہے اور یہاں پر دیکھئے آپ یہاں پہ دیکھئے یہ کیس پرکار کا ایک دور ایسا آ گیا یہاں اس ٹانل میں کہ ایسے لگ رہا ہے یہ ٹی ون کے اندر کا دریش ہے اور یہاں پہ پلڈ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اتنا سارا پانی ایسا لگ رہا ہے کہ اندر میں کوئی بان جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس پرکار کا بہاب کے بعد اس ٹانل کو کنسٹرکٹ کر پانا اس پرکار کی تراثدی کے بعد اس ٹانل کے اندر جانا اور اس کو کنسٹرکٹ کرنا آپ سوچئے کی کس پرکار کے ہنسلے کی ضرورت یہاں پہ رہی ہوگی اور کس پرکار کے جانباز لوگ یہاں پہ کام کرنے والے رہے ہوں گے بڑی تراثدی کے ساتھ اتنے بڑے پلڈ کے ساتھ جو کی اچانک یہاں پہ آ چکا ہے اس کے بعد بھی یہاں اس کے اندر جانے کی حمد کی ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کی حمد کی ہے اور اتنے لمبے سنگرس کے بعد یہ تصویریں دکھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے میرے فرینڈز جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنی ڈلے کیوں ہوا ہے اور کیا اس کے اندر ایسی کونسی پریسانی تھی جو کی ٹی ون کو جو اس کے کارے کو پورا کرنے کے لیے بادہ بنی ہوئی تھی اور اس کے بھی سے میں کمپلیٹ چرچہ ہم کریں گے آگے ہم اندر بھی چلیں گے اور اس کے کچھ خاصیت جو ہیں کیا خاص چیزیں اس کے اندر ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بھی سے میں بھی ہم چرچہ کریں گے لیکن دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو اور پہلی بار میرے چینل پر آئے ہو تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو انفرمیٹیل وقتی ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے نئر اینڈ ڈیرز کے ساتھ اور اگر آپ کے پاس کوئی سجیسن ہے ویڈیو کی ریکارڈنگ کوئی کوئیری ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنی فیڈ بیک بھی کمنٹ سیکشن میں جرور دیں اور آپ کی ایک کمنٹ سے آپ کے ایک سجاب سے ہمارے ویڈیو میں صدار آتا ہے ویڈیو کی کوالیٹی میں صدار آتا ہے اور آپ کے سمئے کو جو ہے وہ اچھی تمولے ملتا ہے تو دوستو یہ ہم ٹنل 1 کے اندر آ چکے ہیں یہ ٹنل 1 کے پورٹل 2 کے اندر سے ہم جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہاں تک یہ ٹنل ہوا ہے اور کتنا ہوا ہے اور کیسا ہوا ہے تو اس بیسے میں میں آپ کو بتا دوں دوستو یہ ساٹھے آٹھ میٹر کا اس ٹنل کا ڈایا ہے اور پانی کا بہاب آپ ٹنل کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارا ایریا ایک کلومیٹر کا ایریا جو پورٹل 2 کی سائٹ سے ہے اس کا لائننگ ہو چکا ہے اور یہاں پہ کچھ نیچز آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچز جو چھوڑے گئے ہیں یہ اس لئے چھوڑے گئے ہیں کیونکہ فرینڈز اس میں ایسکیپ ٹنل کا پرویزن نہیں ہے تو جو بھی پاور پینلز اور کنٹرول پینلز اس کے آئیں گے سگنل پینلز آئیں گے تو ان کو انسٹال کرنے کے لئے یہ نیچز چھوڑی گئی ہیں اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیس ہے اور یہاں پہ آج آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ آج نہ کوئی مسین ہے نہ کوئی آدمی ہے بہت کم یہاں پہ یہ ہے اور فیس پہ روسنی آپ دیکھیں گے تو ایک دم سے چم چماتے ہوا روسنی آپ کو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ روسنی کس لئے ہے اس میں کیا اس میں کچھ خاص ہونے والا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اب زیادہ دیری نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ تیاریاں چل رہی ہیں اس کے بریک تھروں کی اور بریک تھروں ہونا ہے کل صبح میں اس کو بریک تھروں ہونا ہے تو اس کی تیاریوں کے لئے جو ہے ساری مین مٹیریل مسین کو سب کو یہاں سے ہٹا لیا گیا ہے اور کلین کر لیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ میمبر انفرسٹرکچر جو ہے ریلوے کے وہ یہاں پہ پہنچنے والے ہیں اور اس کے بریک تھروں کو ہری جنڈی دینے والے ہیں اس کا ناریل پھوڑنے والے ہیں اور بہت جلد اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پورے ٹرنل کو کلین کر لیا گیا ہے لیکن ایک چیز اور بھی آپ کو یہاں پہ دھیان دینے ہوگی کہ ٹرنل کا ڈایا آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ماتر پانچ میٹر کے اس پاس کا یہ ڈایا ہے اور یہ ہاف ٹرنل آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے اور یہ ٹی ون کا پورٹل ون ہے یہ کٹرہ اینڈ کی طرف ہے اور ہم کٹرہ اینڈ کی طرف سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کریں گے کیا کچھ تیاریاں یہاں پہ جو آنے والے مہمان ہیں ان کے لیے کی گئی ہیں بریک تھروں کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور اس ٹرنل کے اندر کیا کچھ کام ہوا ہے کتنا کچھ ہوا ہے اور کتنا کچھ باقی ہے اس کی بھی ہم آپ کو جانکاری یہاں سے دینے والے ہیں بیڈیو کو سکپ مت کیجئے گا بیڈیو کو آنت تک دیکھئے گا کیونکہ آگے چل کر بیڈیو بہت ہی روچک ہونے والے ہیں بہت ہی اچھے اچھے آپ کو بیجوالز ملیں گے اور یہاں پر دیکھئے یہ کٹرہ ہے اور یہ کٹرہ کا لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سردی کی وجہ سے تھوڑی دوند چھائی ہوئی ہے لیکن موسم بہت ہی سوابنا ہے اور یہاں پہ دیکھئے آپ ریلوے کی کلونیز آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ کٹرہ انڈ کی طرف یہ جو ریل لنک ہے یہ یہاں سے کٹرہ کی طرف جاتا ہے اور کٹرہ سٹیسن کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے اور یہ بی ایل ٹی یہاں پہ ڈل چکا ہے اور یہ ماتر ٹی ون پی ون کے سے ماتر دو سو میٹر کا ڈیٹھ سو سے دو سو میٹر کا ایریا جو ہے اسی میں یہ ہونا باقی بچا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ویکلز کا آنا جانا جو ہے ٹرنل کے اندر کنسٹرکشن کا کام ابھی چل رہا ہے اس لیے اس پارٹ کو چھوڑا گیا ہے اور بہت جلد اس کو کمپلیٹ کر لیے جائے گا تو آئیے چلتے ہیں ہم پورٹل کی طرف اور جانتے ہیں کیا کچھ تیاریاں یہ بریک ترو کے ایبنٹ کے لیے کی گئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سجاوٹ اور تیرنگے سے پورا سرابور یہ محول بنا ہوا ہے اور یہاں پہ کچھ آپ بورڈز دیکھ رہے ہیں رائٹ سائیڈ میں تو اس کے بھی سے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے اس ٹرنل کے ڈرائنگز جو ہیں وہ ہیں اور بہت سارے مومنٹ جو اس میں جو یہاں پہ سنگرز کے مومنٹس تھے اور جو کی مومنٹس تھے ان کو یہاں پہ یہاں درس آیا گیا ہے اور یہ سامنے دیکھئے آپ بیس بارہ دو ہزار تیس بریک تھرو آف ٹانل ٹی ون اور تو آئیے اب ہم چلتے ہیں یہ جو پریجنٹیشن کے لیے کچھ بورڈز یہاں پہ لگائے گئے ہیں اس میں جاننے کی کوسس کرتے ہیں کہ یہ کیا یہاں پہ پردست کرنے کا پریاز کیا گیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ریلوے کے دوارہ جو ہے کی آر سی ایل کے دوارہ یہاں پہ جو کی مومنٹس اس ٹانل کے اندر کے اس کے سنگرز کے دوران کے جو یادگار ہیں جو کی مومنٹس ہیں ان کو کیپچر کر کے یہاں پہ پردست کیا گیا ہے تاکہ آنے بالے جو لوگ ہیں وہ یہ جان سکیں کہ کیس پرکار کے سنگرز پوراں یہ جرنی رہی ہے اور اس جرنی میں کن کن مشکلاتوں کا سامنا یہاں پہ کرنا پڑا ہے اور آج جس مقام پہ یہ ٹانل پہنچا ہے یہ اپنے بریک تھرو کے مقام پہ پہنچا ہے تو اس پوری جرنی کے پیچھے جو سنگرز ہے اس کو پردرست کرنا یہاں پہ جروری بھی ہے اور اس کو یہاں پہ دیکھئے آپ یہاں بھگوان کا جو مندر ہے اس کو بھی یہاں پہ ستاپیت کیا گیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساتھ سجابت اور یہ عرصے کے بعد یہ دن دیکھنے کو ملا ہے تو اس کو یہ ایسا آج یہاں پہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑا اتصاب جو ہے کوئی بڑا تیوہار جو ہے وہ یہاں پہ منایا جا رہا ہے اور اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور بریک تھرو کے ابھی ویجوالز آپ کے سامنے آنے والے ہیں کیونکہ آج ہے 20 دسمبر 2023 اور آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹو کی طرف سے جو ہے ڈرم کٹر یہاں پہ لگ چکا ہے فیس پر اور ہم جانیں گے کی پی بن کی طرف سے دیکھئے یہ ساتھ ساتھ تصویریں آپ کو دکھا رہی ہیں اور یہاں پہ بریک تھرو ہو چکا ہے اور ڈرم کٹر لگا ہوا ہے اور یہ جو جو بھی ٹیم اس میں انبولو رہی ہے اس کے کنسٹرکشن میں ہاتھوں میں ترنگے لیے کتنے اُساہیت یہ لوگ یہاں پہ دکھ رہے ہیں کتنے لالائت اور چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو بریک تھرو ہو کر ہم دوسرے سور کی طرف اس ٹینل کو کروز کریں اور بتا سکیں کہ یہ پوری طرح سے یہاں پہ بریک تھرو ہو چکا ہے اور آپ دیکھئے اپنے موبائل سکرین پر ساپ ساپ تصویریں اور ہم نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو سے تاکہ اس میں کریڈیٹی آپ کو مل سکے اور یہ لمحے دوسری بار نہیں آئیں گے اور یہ ایک ہی بار اس کو بریک تھرو ہونا تھا اور یہ یہاں آج 20 دسمبر 2023 کو ٹی ون جو کی اب ٹی 33 ہے اس کا بریک تھرو ہو چکا ہے اور بہت ہی جلد آپ کو دوسری سائٹ کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر اس بریک تھرو میں دیکھیں گے آپ دیکھئے یہ جو جہاں پر بریک تھرو کیا ہے ڈرم کٹر کو آٹایا گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا ساتھ دیکھتے ہی بنتا ہے ترنگیں لہرائے جا رہے ہیں یہاں پر ناچ گانا بھی ہو رہا ہے کیونکہ دوستو جب لنگ بیس گرس کے بعد جب آپ کو سفلتہ ملتی ہے تو اس سفلتہ کا انند جو ہے وہ پیروں میں تھرکن لہ دیتا ہے من میں الاس لے کر آتا ہے اور سارے مجدور سارے عدیقاری سارے کرم چاری یہاں پہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو مل کر اس پورے ایونٹ کار کو بدائی دینا چاہتے ہیں بی اس چی آئی کو جن کے اتھک پریاسوں سے اور یہ سارے مجدور بھائیوں کو بھی دیر ساری سوکان آئیں جن کے اتھک پریاسوں سے یہ دن آج دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے آگے جیسے کی میں نے آپ کو بتائے پانچ میٹر کا ہی ہے یہ آئی پی ٹانل ہے اور اس کے بعد لائننگ ہونا ہے بارٹر ڈرینیز کا کام ہے لیکن بہت جلد اس کو کر لیا جائے گا اور وہ دن دور نہیں ہے جب اس یو ایس بی آر ایل پہ ٹرین کا پرچالن جو ہے وہ سوٹ کیا جائے گا شکریہ شکریہ موسیقی